اتر پردیس سکشا سیوہ چین آئیوگ دھیرے دھیرے کام کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پر آج کی خبر میں آپ دیکھیں گے سکشا سیوہ چین آئیوگ کا لگا بورڈ چار سدس سے پہنچے اس کے پہلے کیا کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے یہاں پر آئیوگ کا جو کام ہے وہ واسطوک روپ سے کب شروع ہوگا ابھی تو آئیوگ کے ادھیکشار ہیں بورڈ لگ رہا ہے یہ سب ساری چیزیں تو کہیں نہ کہیں وہ آئیوگ سے ہی جوڑی ہوئی ہیں جو اسٹوڈنٹ سے چھاتروں سے جوڑی ہیں وہاں ہے یہ کہ یوپی ٹیٹ کی پریکشا کی بات کرے خاص کر یوپی سپر ٹیٹ سکشک بھڑتی کی پریکشا کی بات کرے تو کیا دوہزار چوبیس میں پریکشا سمبھو ہے لاشٹ تک بنے رہیے گا اسی کے بارے میں اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ابھی آئیوگ بن گیا ہے نیا نیا آئیوگ بنا ہے ان میں سے بارہ سدس تھے اور سات ہی سدس نے جو ہے ایسے میں بھی کام شروع کیا ہے تو سٹارٹنگ میں ہی آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ڈھیلاپن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا وہ بات صحیح ہے کہ ادھیکش نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ساتھ بارہ لوگوں کی نیوکتی ہوئی ہے تو وہاں بھی ابھی آفیس میں صحیح طریقے سے نہیں دیکھ رہا ہے مطلب سرکاری ادھیکاری لگ رہا ہے سرکاری کامکاز لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے یہاں پہ بارہ میں سے سات لوگ ہی پہنچ رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ان کے کیا کیا کام ہے تو سب سے پہلے اگر ادھیکش کی نیوکتی ہو کر کے آتی ہے تو اس میں جو پینڈنگ آپ کی بھرتیاں ہیں وہی دوہزار چوبیس میں پوری ہونے کی ان کی سمبھاونا ہے وہ بھی چناؤں کے بعد باقی یوپی ٹیٹ کی پریکشہ بھی سمبھاو ہے بلکل سمبھاو ہے کہ یوپی ٹیٹ کی پریکشہ دوہزار چوبیس میں ایک بار ہو لیکن یوپی سپر ٹیٹ کے بارے میں کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ نئے سرے سے وہ بھرتی ہوگی اور ایسے میں کوئی چناؤں کی بات کی جائے کہ چناؤں آنے والا ہے تو ایسے میں ضرورت ہے ایک بھرتی کی جیسے کہ کہیں نہ کہیں ووٹ بینک والی چیزوں کو اپنی طرف آکرشت کیا جائے جو ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے دوہزار چوبیس میں ایسا کچھ ہے نہیں ابھی لوگ سبھا چناؤں ابھی ہونے جا رہا ہے آئے اوکی ادھیکش ابھی آئے نہیں ہے تو یوپی سپر ٹیٹ دوہزار چوبیس میں سمبھاونا ہے بہت کم ہے باقی جو پریکشہ ہے لمبت ہے ان کی سمبھاونا بنتی ہے کہ وہ پریکشہ ہے آپ کی جو ہے